موسیقی بیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا معاف قرد اس کا قانون اس کی رحمت ہے یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا آخری آخری سب سے زیادہ سزا کارٹ کے نکلے گا جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لائیں گے یہاں ایسے آ جائے یہ پیچھے دھڑ پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں اس کو ایک درجہ دکھائیں کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دیں میری کانڈ سڑ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگیا کہ نہیں کچھ نہیں مانگ مجھے دیکھ بہت جو وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالش تو ہے رکھتا تو ہے نہیں تھوڑے دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے تیری کڑی کبھی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا نہیں بلکل نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا پھر ایک اور دکھا دے گا تھوڑے دیر تو صبر کرے گا پھر کہے گا یا اللہ کوئی گال نہیں اے دے دے تیری کن کا گھٹا ہے اور مانگے گا نہیں بلکل بلکل تیری عزت کی قصر اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا لیکن اب یہ ڈر جائے گا اتنی بھاری میں چکر بازی کی تھی جو مون مانگیا تھا کہ نہیں واپس دیر ٹکٹنا رہا تھا لہذا وہ چپ ہو جائے مانگی گا اب اندر یہ اندر وہ ڈر رہا ہے اور ادر بے سبرہ بھی ہو رہا ہے آدمی پیدل ہوں جانا یا اللہ کوئی سیکل ہی دے دیں یا سورا بھی دیں کوئی گال نہیں چلا ہوتا سای جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سیکل گزرتا اللہ سایہ یا کوئی موٹر سیکل دے دیں اب ہمیں سزوکی ہوگئے جب سزوکی موٹر سیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتا پھر کہت یا اللہ کوئی موٹر ہی دے دیں جب سزوکی آتی پھر آنا یا اللہ ٹوٹا دے دیں جب ٹوٹا آتی یا اللہ نے آٹ کروزر دے دیں مقدہ تھا گی دا ہی نہیں ایسا ہرسو حوث اس نے میرے نمی حوث کبر کی مٹی تیرے حوث مرے کی کیوں وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا جو اس کا اصل ٹھیک آنا ہے اب دیرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ حسن ہے مانگ دے مانگ دے اب مجھے ٹرم لگتا ہے کہیں تم انہوں پر شہی نہ ہٹا دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول کس ملک کا ویزہ ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں اور میں ایک کو زور ہے ہی بھائی اب وہ بتانے لگا ہوں اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا دس گنا کر کے تو میں دے دوں راضی ہو دس گنا اس دردی کا آج کا نہیں دنیا کے اوقع پیدا ہوئے سائنس دان کہتے ہیں پچیس سے تیس ارب سال اور پتہ نہیں آگے کب چلے گی پچھا تھوڑا ہی کام رہ گیا تو دس گنا دے دوں وہ اس کو یقین ہی آئے گا بے یقین ہی میں کہے گا یا اللہ رب وہ کہ حسد کی تھی جانا میرے خاص حسدہ لگا تو اللہ کہے گا میں حسد ہی کر رہا ہے میں سجیگ مر چل اب یہ داخل ہوگا اور جب دروازہ کھلے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا کہے گا تم فرشتے نہیں ہیں نہیں نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے اسی ہزار نوکر ہیں تھوڑا دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے یا آپ کے گھر بھی روشنی ہے آگے شہرے گا تو کالین آ جائے گا اس کالین پر کتنا چلنے کا ہے زمانہ چالیس سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ کالین ختم ہوگا چالیس سال دنیا کے وہاں تو چار سکھڑ میں اسے تیہ کرے گا چالیس سال لمبی کارپٹنگ نوابہ بحولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لئے کارپٹنگ کی تھی سٹیشن سے لے کر محل تک تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا شور مچ گیا کہ نوابہ بحولپور نے اتنا چار میل لمبا کالین بشا دیا ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپٹنگ چالیس سال آگے اسی ہزار نوکر میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اما آنے لے سیدنا ان نزورہو ارے ہمارے آقا سارے جنت ہی جنت میں چلے گئے آپ کدھر رہے گئے ہم حضرتہ سپنے پہ گئے وہ کہا شکر کرو میں آ گیا جب انہوں بڑے لتر پہ گئے بڑی دولائی ہوئی جہے میری دونوں کے حضرت بہتر کی فرشنیاں مار مار اسی ہزار نوکر کوئی جن خواہ ان کے ذمہ نہیں سب اللہ پر بری کرے کھلانا پیلانا سب اللہ کی ذمہ پہنانا سب اللہ کی ذمہ ہاں ہاں تو میں پہتے ہیں جنت میں قد کیا ہے ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر بنایا تھا ہماری امہ جان بھی ایک سو تیس فٹ کی تھی یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے یہ بات شاید بہت سو کو پتا نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حووہ حضرت حووہ سب سے حسین عورت وہ بھی ایک سو تیس فٹ کی تھی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ تقادی ایڈہ سارا ہے اور جنت کی حور ایک سو تیس فٹ تو ان کے ساڑھے پانچ فٹ وہ جج پا کے پھر دے اب وہ ایک سو تیس فٹ ہائٹ اور ڈاکٹر یوسف ساڑھے پانچ فٹ تھا اندر گیا تو وہ ججی کم بھو جاؤنا وہ سکر میرا حضمن گیا کی دیکھ کبھی پسست ہے یہ پسست جولی ہے جو مگرون تو اسی ہزار نوکر کہیں گے کہاں رہے گے وہ کہے گا شکر کرو میں آئے گئے پھر جب یہ میدان میں اس کو بڑھائیں گے اسی ہزار ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالا اسی ہزار ڈرنکس ہیں اور اسی ہزار کھانے یہ کھائے گا پخانہ نہیں پیے گا پشاب نہیں کھائے گا لذت میں کمی نہیں پیے گا لذت میں کمی نہیں کھانے کا نظام الگ ہے پینے کا نظام الگ ہے کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے ملنے اپنی بیگم صاحب سے ملنے جنت کے حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے سامنے سے جب پرتہ ہٹے گا تو ایک اور مہ قائنات نظر آئے گی اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھے ہوگی ایسا ٹھیک لڑکا تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تم دن بھی کھاما ایسے کر کے بیٹھے ہوگی تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائے گی ایسی رہ جائے گی چالیس سال بس ایسی بیٹھا ہے جس نے جنت کے کالے کالے دوزہ کے کالے فرشتے دیکھے ہوگا وہ غور نوے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہوتے آخر وہ بولے گی آپ میرے پاس نہیں آئیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا بی بی تو کون ہے لیکن جنہی بیگوں میں اور کون تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیٹھ گئیں تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی اور یہ ایمان والی عورت یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو رازی کر کے چلی گئی اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی میرے بچوں اللہ رسول سے پاس رکھت محمدی بن جاؤ ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری آخر بھی تمہاری قبر بھی تمہاری یہ دبلیغ اس کو سیکھنے کی یہ خوبصورت مہن ہے اپنی زندگی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں صرف پانچ نمازیں فرض ہیں نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو کسی حال میں نہ چھوڑو میرے نبی کے نوازن کربلا میں پڑھ کے تاریخ تاریخ بنادی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہ چھوڑ سکتا روزہ چھوڑ سکتا ہے مسافر ہے بیمار ہے حج چھوڑ سکتا ہے پیسہ کوئی نہیں زکاة چھوڑ سکتی ہے پیسہ کوئی نہیں نماز نہ چھوڑ سکتا تو جتنے آپ بیٹھے ہو اسادزہ ہیں بچے بار بچے نماز نہ چھوڑو میں حج چھوڑ نماز نہ چھوڑ موسیقی موسیقی موسیقی